بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میرا فوڈز کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ کہ سب ٹیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں اوشہ آباد رکھیں آج میں بناؤں گی بہت ہی مزیدار دیگی مٹن پلاو بہت زبردست ریسیپی ہے اگر آپ یہ ریسیپی ٹرائے کریں گے تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو اس ریسیپی کی فرمائش بار بار کی جائے گی بہت ہی زبردست ریسیپی ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے دیگی مٹن پلاو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا فوڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے دیگی مٹن پلاو بنانے کے لیے میں نے ایک کلو مٹن لیا ہے جسے میں نے پوائل کر لیا ہے پوائل کرنے کے بعد میں نے اس طرح سے مٹن کے پیسز کو نکال لیا ہے اور سٹاک کو میں نے الگ سے رکھ لیا ہے اب ایک برتن میں ہم 3 کوارٹر کپ گھی اٹ کریں گے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھی سے پلاو اور بریانی کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس کو سلائس کر کے ڈال دیں گے اور پیاس کو ہمیں براؤن کرنا ہے اس پلاو کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں پیاس کو ذرا براؤن کرنا ہے اب پیاس براؤن ہو چکی ہے تو میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون پانی شامل کر دیا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے اس سے اس کا کلر نکلے گا جس سے چاولوں کا بہت ہی خوبصورت سا ایک کلر آئے گا اب ہم اس میں فردر انگریجنٹس آٹ کرتے ہیں تو یہ پیاس ہماری براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ آٹ کریں گے جسے میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے اس کے ساتھ ہی ون ٹیبل سپون ہم اس میں روستڈ زیرہ آٹ کریں گے یعنی کہ کیومن سیرز آٹ کریں گے اور اس کو ڈال کے ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تو یہ زیرہ اور ادرک لسن اچھا سا فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں پانچ سے چھے ہری مرچے چاپ کر کے ڈال دیں گے اور یہ ون ٹیبل سپون کوریانڈر ہے یہ کوسلی گرائنڈ کیا ہوا ہے اس کو پاوڈر میں نہیں ہمیں شامل کرنا ساتھ ہی ہم اس میں ون ٹی سپون چلی فلیکس بھی ایڈ کر دیں گے اور ہم اس مسالے کو اچھا سا مکس کر لیں گے اس طرح سے چمت چلائیں گے تاکہ یہ نیچے لگنا جائے تو بہت ہی زبردستہ ہمارا یہ مسالہ تیار ہوگا مٹن کے لیے اس کے بعد ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ٹماتر کو رفلی چاپ کر کے ڈال دیں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں کیونکہ جب میں نے مٹن کو بوائل کیا تھا تو اس میں بھی میں نے نمک شامل کیا تھا مٹن کے سٹاک میں بھی نمک موجود ہے اس لیے نمک آپ احتیاط سے استعمال کریں اس کے بعد اس کو ایک منٹ کے لیے کور کر دوں گے تاکہ ٹماتر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں ایک منٹ کے اندر ہی ٹماتر ہمارے گل چکے ہیں یہ مشی ہو چکے ہیں اس طرح سے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ٹری ٹیبل سپون پھیٹی ہوئی دہی ایڈ کروں گی اور دہی ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو مکس کریں گے بھون لیں گے دہی نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں بوائل کیا ہوا مٹن ایڈ کریں گے مٹن کو مسالے میں شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھا سا بھونیں گے مکس کریں گے آلدو کے مٹن جو ہے وہ سوفٹ ہے گلہ ہوا ہے لیکن ہمیں اس کو یہ مسالے کے ساتھ بھنائی کرنی ہے اس طرح سے ہم اس کو اچھا سا بھون لیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں سٹاک ایڈ کریں گے تو دو گلاس میں نے چاول لیا ہے تو اس کے حساب سے میں اس میں چار گلاس مٹن کی سٹاک ایڈ کروں گی یعنی کہ وہ یخنی جس میں میں نے مٹن کو بوائل کیا تھا تو چار گلاس میں اس میں مٹن کی سٹاک ایڈ کر دوں گی یخنی شامل کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے تو اس میں جیسے ہی بوائل آئے گا تو پھر ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے یہ دو گلاس باسمتی چاول ہیں جنہیں میں نے پہلے سے پانی میں سوک کر دیا تھا اب ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکا لیں گے اس پوائنٹ پر آپ نمک جو ہے وہ اس میں چک سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں مزید سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے مجھے اس کا بلکل پرفیکٹ لگا ہے تو میں اس میں نمک نہیں ایڈ کروں گی تو اب یہ دیکھیں پانی اس میں ڈرائے ہو چکا ہے چاول جو ہے وہ دم پر جانے کے لئے بلکل ریڈی ہے تو ہم انہیں ففٹین منٹس کے لئے دم پر رکھیں گے تو اس طرح سے میں ایک ٹاول کو گیلا کر کے اس کے اچھا سا دم لگا دوں گی اس کو کور کر دوں گی اور ففٹین منٹس کے لئے ہم اس کو دم پر رکھیں گے تو ففٹین منٹس ہو چکے ہیں چاول بہت اچھے سے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست ہا ہمارا دے گی مٹن بلوپ بہت زبردست ریڈی ہوا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے گھر میں تو اس کی فرمائش بار بار کی جاتی ہے اور میں یہ اکثر بناتی ہوں بہت اچھی ریسپی ہے اس کو ٹرائی کیجئے گا مجھے اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اور ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک بھی کیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیل دن ٹیک کیئر ٹینک یو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی